عوض باللہ امن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جن بھائیوں نے اور بہنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو ان کو آسانی سے مل جائے میرا آج کا موضوع ممپلی کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں ہے ممپلی کا تعلق پھلیوں والی فصل سے ہے یہ ایک پھلی ہے اس کا پودا بیلدار ہوتا ہے لیکن سطح زمین پر زیادہ پھیلتا ہے اس کی پھلیاں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کا شمار مغز اور بیچ کے زمرے میں آتا ہے ممپلی میں بہت زیادہ گزائیت پائی جاتی ہے ممپلی کا شمار پوری دنیا میں پائی جانے والی سب سے زیادہ گزائیت بخش گزاؤں میں ہوتا ہے امریکہ کے مہرین زراد کہتے ہیں کہ ممپلی میں پانچ اہم ترین گزائی اجزاء جیسے گزائی پروٹین، نیاسین، فاسفورس اور تھایامین پائی جاتے ہیں اس میں آسانی کے ساتھ حضم ہو جانے والا تیل بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتا ہے یہ تیل جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ ساتھ حاملہ ہواتین کے لیے ممپلی کے ساتھ شکر اور بکری کا دودھ بہت ہی اچھی گزہ ہے یہ ایسی گزہ ہے جو ہر قسم کے انفیکشن کا راستہ روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے ممپلی کے استعمال سے مٹاپہ بہت دور ہو جاتا ہے دوپیر کا کھانا کھانے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے مٹھی بھر بنی ہوئی ممپلی بغیر چینی ملی ہوئی چائے یا کافی کے ساتھ استعمال کرتے رہنے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بھوک بھی کم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ممپلی کا تیل خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے اس تیل کو پیوٹی ایڈ کے طور پر بقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا بریونی جیلد کی نشنما کرتا ہے یہ دانتوں کے لیے بھی ممپلی بہت فائدہ مند ہے ممپلی کو نمک کے ساتھ چبایا جائے تو مسورے مضبوط ہو جاتے ہیں نقصانات والے بکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے ممپلی کھا لینے کے بعد موں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ ممپلی کے زراد موں میں جمع نہ رہے ہیں اب میں آپ کو ممپلی کے نقصانات بتاتا ہوں ممپلی میں خرابی یہ ہے کہ اس کو زیادہ کھاتے رہنے سے جسم میں تضابیت بڑھ جاتی ہے کچھ لوگ اگر بھنی ہوئی ممپلی استعمال کریں تو انہیں الرجی ہو جاتی ہے سانس کی تکلیفوں میں مبتلا مریض خاص طور پر دمہ کے مریض ممپلی کم کھائیں ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے اور جو لوگ جرکان کے مرض میں مبتلا ہوں یا انہیں میدے سے مطلق کوئی مرض لاحق ہو تو وہ بھی کوشش کر کے ممپلی سے پرہیز کریں تاکہ ان کے میدے میں تضابیت بدحضمی اور جلن پیدا نہ ہو میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کا کمیٹس ضرور کریں اور اپنی رائے سے اگہ کریں اچھا میرے بھائیوں اور بہنوں اب مجھے اجازت دیں اسلام علیکم